بینگلورو کی مشہور معروف درگاں حضرت توقل مستان شاہ سہروردی کا 246 و عرص شریف منایا جا رہا ہے 27 اور 28 29 ستمبر کو عرص کے رسومات منایا جائیں گے تمام عرص کے رسومات درگاہ کمیٹی کے زیر احتمام منعقت کیے جا رہے ہیں درگاہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کر یہ بات کہی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے حضرت توقل مستان شہین شاہ بینگلور توقل مستان شاہ سہروردی رامت اللہ علیہ کا عرص بنایا جا رہا ہے ہر سال کی طرح جو 246 و عرص ہوئے ہیں آج حکومت جو کوئیٹ کے وجہ سے ہم لوگ زیادہ پبلک سٹی کر کے اور تمام حضرت یعنی پروسیشن نکالتے تھے خوالی رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ وہ سب بیٹ لینگ کے مطابق کم کر دیا گیا ہے خالی صرف سندل چڑھایا جا رہا ہے اور عرص کیا جا رہا ہے جس میں بیانات ہوگے علماء اکرام کے اولیاء اکرام کے مطالق سے سب بیانات کیا جائے گا محمد ناید اللہ درگا کا سیکریٹی کمیٹی کا سیکریٹی با کچھ گفتو کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت توقر مستان شاہ سر رحمت اللہ علیہ کا دو سو چالیس پاک چھے وانس ارس ہے تو ہم مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ اس سال بھی ہمیں باقیدہ سندل منا رہے ہیں اور کوویٹ کے وجہ سے اس میں چند احتیاط بھی خائم کی ہیں پروسیشن کا پہلے کرتے تھے پروسیشن نہیں رہا خوالی کا پروگرام نہیں رہا اور زیادہ باجہ وغیرہ اسے کچھ بھی نہیں رہا صرف مختصر سا پروگرام رہا جیسا کہ اتوار کے دن خصوصی پروگرام جو ہے نورانی سندل جو ہے وہ مزاورین جو ہمیں جسے آپائنٹ کر گئے کمیٹی ان کی اختیارتیں انہوں کر لیتی جو سندل کی مین کاروائی ہے وہ پیر کے دن سے شروع ہوتی ہے ستائیسہ رکھو فقرہ جو ہے فقرہ کے ساتھ میں سندل چڑھا جائے گا چادر اور گل چلا جائے گی فاتحہ خانی ہوگی اور اس کے دن کے پیر کے دن کا پروگرام ختم ہو جائے گا منگل کے دن زائین کے واسے آنے کی اجازت دی جائے گی تو لہٰذا ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ پیر کے دن جو بھی صبح سے شام تک درگاہ کھلی رہے گی زائین آقرار اپنے حقیقت کے تعلق سے فیض پاکر جا سکتے ہیں جو غیر غلط افواہ ہے وہ غلط ہے کوٹ سے ہمارا پاس آرڈ رہے ڈائکیومنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہے کوٹ سے آرڈ رہے کہ جو پریزنٹ کمیٹی ہے وہ کمیٹی کمیٹی کے زیر نگرانی جو اب تک میں بتا ہے آپ کے سامنے میرا نام حاجی محمد غوظ توکرمستان درغاشت شریف کا مظاور ہوں کوٹ کے وجہ سے تھوڑا تھوڑا ڈسینٹرکر اور دربار کا سندل کریں گے کمیٹی کے ہاتھیں اور ہماری جماعت محلے والے ان سب مل کر دھم دھم سے تھوڑا تھوڑا بنائیں گے اور فقرہ کا منگل اچھا شمبہ ہوں گا پیر کے دن پورس شریف بنا کر حالات سے خوابوں رکھ کر پورا انتظام کریں گے ہم تو جماعت اور کمیٹی مل کر پیر کے دن کیا تقریب ہے ساڑھے آٹھ بجے کے بعد ساڑھے آٹھ بجے شام کو بعد مغوری مجید سے تھوڑا گشت کریں گے کاروں میں جا کر اس کے بعد دھرگاہ شریف میں کمیٹی جماعت فاتحہ دروت کر کر ساڑھے دس گیارہ وجہ تک ختم کریں گے منگل کو فقرہ کا علماء کا بیان ہوگا منگل بعد مغوری شان تک اور چاشنبے کے روز ضربوں کا فقرہ کا ضرب چلے گا اور فقرہ کو کھانے کا انتظام لنگر بنائیں گے دھرگاہ اور کمیٹی کے طرف سے میں حاجی محمد عزمت اللہ موزاور ساپ کا بیٹا بت کر رہا ہوں ہمارے والد کی تبیہ تھوڑا ناساس ہے اس لئے انہوں انٹریوی میں آ نہیں سکے اس لئے میں ان کا بیٹا بڑا بیٹا ہوں اس کے تعلق سے میں بت کر رہا ہوں اور یہ ہمارا حضرت توقع مستان شاہ سہروردی رحمت اللہ علیہ کا ہر سال کی تارا سندل اس بار میں منایا جا رہا ہے اور یہ کوویٹ کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے جو کوویٹ کی گیڈلین سے اس کے بارے سے ہم تھوڑا کم زائرین کو یہ کر رہے ہیں اور پیر کے دین اور زیادہ گیڈلین ہونے کا منا ہے تو چھوڑے پہمانے میں ہم جلس کر کار کے کار میں پورا زیادہ گیڈلین ہونے کا یہ نہیں ہے اس کے بارے سے زائرین کو ہم کیا میسیج دیتے ہیں کہ کم تعداد میں آنا اور صبح سبھے ان کو مخواہ رہے گا منگل کے دن سبھے ہونا تو دس بارے تک بند ہو جائے گی درہا دس ساڑھے دس تک بند ہو جائے گی پیر کے دن شام میں دس ساڑھے دست کے اندر بند ہو جائے گی دربار اس لئے زائرین کو زیادہ آنا منا ہے پیر کے منگل کے دن آپ سبھے آکے زیارت کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا